ملیشا تو مولیشیا ویورز hipers Welcome to my youtube channel آپ دیکھ رہے ہیں ابو زیادہ چینل کرواملہ میں اس ویڈیو میں دکھا ہوں گا کہ میں کس طرح تاہلینڈ سے ملیشیا بائر رود گیا ہوں اس علاقہ سے پت آیا کہ تاہلینڈ کے ساتھ بارڈر تک میرا خرچہ ہوا تھا تقریبا 455 رنگتے ہیں یہ پاکستانی بھان جاتے ہیں 8100-8200 اس کے بعد جب میں ملیشیا میں اینٹر ہو گیا ہوں تو ملیشیا کے بارٹر سے لے کے کوالنپور تک میرے لگے تھے ایک سو چاس رنگٹ اور ایک سو چاس رنگٹ پاکستانی بن جاتے ہیں سات ہزار ایک سو سات ہزار اپچاس تقریباً اتنے بنتے ہیں لوگوں کو اکاؤنٹ کروں تو یہ پاکستانی تقریباً میرے پندرہ ہزار ایک سو ساٹھ پندرہ ہزار دو سو اتنے بنتے ہیں اس ویڈیو کو آہر تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں بہت سی انفارمیشن ہے تو ویورز اگر آپ کو اپنے بھائی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی سلام علیکم ویورز آپ کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں جی سب ٹھیک ہوں گے تو ویورز ہم آج ہائی لینڈ کو کٹنے لگیا جی بائے بائے اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں ملیشیا کے لیے اور ملیشیا ہم بائے ایر نہیں جا رہے ہیں ہم بائے روڑ جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم بائے سے ویزا کس کا لیتے ہیں تو ویورز یہاں سے ویزا لے کے اگر آپ بائے روڑ میں جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو یہاں سے تقریبا ٹین آور کا رسطہ ہے تو مجھے ایسیکٹ نہیں پتا اب میں جاؤں گا تو پھر ہی پتا چلے گا بتایا ہوں میں سلام اب میں جانا ہے بینکوک میں بتایا میں یہاں سے میں بس لوں گا بس رہے جائے گی بینکوک میں بینکوک میں ایکا مائی اس کا سٹاپ ہوگا تو میں وہاں پہ جاؤں تو اب ہم یہاں پہ بس ٹین پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہے جی بتایا میں بس ٹین یہاں سے بسز نکلیں گی بینکوک کی لیکن میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ پوکٹ کی بس مل جائے تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا ہمارا ٹائم بیسٹ نہیں ہوگا ٹائم بھی بہت شارٹ ہے اگر ہمیں یہاں سے بینکوک کی ملتی ہے تو پہلے ہم پینکوک جائیں گے اس سے آگے بسز چینج کرنی پڑتی ہیں تو یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پوکٹ کی مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا تو یہاں ہم نے ٹیکٹ لے لی ہے بس کی تو یہ ہمیں 131 بات کی ملی ہے اور یہ بس کا نمبر ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سب کچھ شو بھی ہوتا ہوتا ہے کہ کونسی باس ہے کیا اس کا نمبر ہے کس ٹائم یہاں سے یہ نکلے گی ہمیں بینکوک میں ایکا مائی میں لے کر جائے گی اس کا جو سٹینڈ ہے وہ ایکا مائی میں ہے ہمیں بینکوک میں ایکا مائی میں پہنچ گئے ہیں ہم لیں گے ٹیکسی اور یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر کا خاصل ہے وہاں سے ہم جائیں گے سائتائی مائی بس ٹرمینل پر جو وہاں سے بس لے گی وہ جائے گی سرداؤن بارٹر پر تو ویسے تو یہاں پہ موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے ویسے تو یہاں بہت درمی ہوتی ہے تو بینکوک کا موسم بہت اچھا بنا ہو رہا ہے چلے جی ویورس چلتے ہیں آگے اچھا جی ویورس تو ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں سائتائی مائی اور یہاں پہ ہمیں بس ملی ہے ہتھیائی کی یہ ہے جی بس ٹرمینل کافی برابر نہ ہو گئے یہاں پہ ہمیں جو بس ملی ہے وہ ہے جی ہتھیائی کی اور یہ رہی جی اس کی ٹیگٹ اور پر پرسن یہ ون تھاؤزن ففٹی بات لے رہے ہیں اور یہاں جو سفر ہے وہ تقریبہ بن جاتا ہے ٹویل آور سفر کا بن جاتا ہے بہت دور ہے یہ ہے جی بس ٹرمینل کافی برابر نہ ہو گئے لیکن ایسی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں لاہور گئے لیکن اتنا ہے یہ پیارا نہیں بنا ہوا اچھا جی ویورس تو بس ہماری جی آگئی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں بس کی طرف تو آپ کو بس کی دکھاتے ہیں اور اندر سے بھی بس دکھاتے ہیں کہ اندر کیسی ہے سامنے والی بس ہماری ہے بس تو بہت پیاری بنی ہوئی ہے تو اب اس کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں سامنے والی باش تم ایک زمیں کا بھی دیکھیں موسیقی 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 ہم اجنام ملا یہاں پہ 50 وات کا یہاں پہ تو یہ بہت ہی سستے ہیں لیکن جہاں پہ ہم رہ رہے تھے بنگکوک میں اس کے علاوہ پتایا میں وہاں میں یہ جو فوڈ ہے یہ بہت ہی مہنگا تھا دیکھنے میں بہت مزے کا لگ رہا ہے اب کھا کے دکھاتے ہیں جی کیسا لگیا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ریس کا تو یہ ہے جی ملیشیا کا بارڈر آؤٹ سٹیمپ ہم لگوا آئے ہیں تھائی لینڈ کی اور یہاں آگے ایمیگریشن ہے ملیشیا کی تو اب وہ ہمیں سٹیمپ تک آ کے دیں گے ان کی یہ سارا بارڈر ہے اور یہ سارا جی ایمیگریشن کا ایڑیا ہے تو یہ ہم آگے ہیں جی ملیشیا میں تو بارڈر ہمارا کراس ہو گیا اور ایمیگریشن ہم نے پاس کر لیا ہے ان کی ہماری سٹیمپ لگ گئی ہے یہ پیچھے سارا بارڈر ہے تو اب ہم جا رہے ہیں ٹیکسی کی طرف یہاں سے فرسٹ آف آل ہم ٹیکسی لیں گے تو یہاں سے پھر ٹیکسی لیں کہ پھر ہم جائیں گے بس ٹاپ پہ تو اچھا جی ویورز تو واقعی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ ایمیگریشن نے مجھے کیا کیا پوچھا ہے ایر یہاں پہ ٹائم تو مجھے بہت لاکیا ہے پہلے مجھے لاکیا تھا تھائی لینڈ کی ایمیگریشن میں پھر جب ہم ان ہوئے یہاں پہ ملیشیا کی ایمیگریشن میں تو انہوں نے بھی ہمارا بہت ٹائم لیا ہے لیکن شکر اللہ کا کہ ان کی سٹیم ہماری لاک گئی ہے تو ویورز آگے چلتے ہیں تو آگے ہم یہاں سے ٹیکسی لیں گے ٹیکسی لے کے آگے پھر ہم بس لیں گے تو پھر ہم پوالم پر چلے جائیں گے شاہل علی تیغازمی انہین ڈالور جو کیونکہ میں چلتے ہیں کہ علی میرا پسپس پس جب ہم نے ملیشیا امیگریشن پاس کی تھی تو اس کے بعد ہم نے ایک ٹیکسی کی تھی اور ہم جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے بس ٹرمیل پر آئے تھے تو وہ بس ہمیں یہاں پہ لے گیا یا ملیشیا میں ٹی بی ایڈ سٹیشن پر تو یہ کولمپور میں ہے تو اب ہم یہاں سے ایک ٹیکسی لیں گے اور جہاں پہ میں جا رہا ہوں جہاں پہ میرے فرینڈز ہیں تو وہ رہتے ہیں چوکٹ میں ہم یہاں پہ جائیں گے اس کی آوسٹ پہ ویورز میت ہائی لینڈ سے اب یہاں پہ ملیشیا میں بائی روڈ آیا ہوں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس جسٹ ویزا ہونا چاہیے ملیشیا کا وہاں سے جو بارڈر پہ بس تھی وہ وہاں سے آر بجے چلی تھی اور اس ٹائم دو کا ٹائم ہے تو ابھی میں یہاں پہ پہ پہنچا ہوں ملیشیا میں تو یہ تقریبا سفر جو ہے وہ پانچاتا ہے اچھے گھنٹے کا سفر ہے وہ بہت لمبا ہے برز اب ہم یہاں سے جائیں گے باہر یہاں سے جی اب ہم نکنیں گے باہر اب باہر کہاں سے نکنیں گے جی ہم تو اب یہاں سے ہم نے نکلنا ہے جی باہر کی طرف یہ دیکھیں جی یہ ہے سی گیٹ سی یہ آؤٹ سائٹ اور یہاں سے ہم ٹیکسی لیں گے لیکن ہم یہاں سے ٹیکسی لیں گے نہیں کیا کریں گے جی یہاں پہ جو ایک ایک ایپ ہے ہم اس کو یوز کریں گے موسیقی 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 موسیقا